ہلو ڈیئر فرنس کنڈیڈیٹس ویڈیوٹیو پاکستان نیرسنگ کاؤنسل کی طرف سے ایک نوٹفکیشن جادی کیا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ بی ایس جنیرک یعنی فوری ایر ڈگری پروگرام کے ایڈمیشنز اوپن کر دیئے گئے ہیں جو کہ ہر سال اکتوبر کے منت میں ان کی ایڈمیشنز اوپن کر دیا جائیں گے اور جانوری میں آپ کی ایڈمیشنز ان کو اینڈ کر دیا جائے گا یعنی آپ کی میریٹلیس ڈسپلی ہو کر کلاسز کو سٹارٹ کر دیا جائے گا اس نوٹفکیشن کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا میریٹ ہائے ہوگا یا پھر لو ہوگا کتنے نمبر آف کنڈیڈیٹس ہیں جو سیلیکٹ کیے جائیں گے آپ کے ایفرزی کے مارک کتنے ہونے چاہیے تاکہ آپ ایڈمیشن کو سکیور کر سکیں اور اس کے بارے میں بہت سارے ڈیٹیل انفارمیشن ہے جو کہ آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ریشنٹلی شیخہ فاتحمن سٹیٹوٹ آف نیرزنگ اڈالائیڈ ہیلتھ سائنسز کی فرس میریٹ لیس ڈسپلی ہو چکی ہیں جس کے موسٹ پرابیبلی ٹری لسٹ تھی یعنی فرس میریٹ لیس کی ٹری لسٹ تھی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس طفحہ میریٹ بہت زیادہ ہائے گیا ہے اور کافی سرسٹورنٹس ایسے ہیں جن کے مارکس بہت زیادہ تھے لیکن ان کو بھی آپرچنیٹی نہیں دی گئی یعنی ان کو بھی سیٹ پروائیڈ نہیں کی گئی تو اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیل ڈسکس کیا جائے گا آج کس ویڈیو میں یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے آپ تمام تینڈی ڈیٹس کے لیے جو کہ یہ جو گورنمیٹ نرسنگ انسٹیٹوشن پہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور اس کے حوالے میں تمام لیٹسٹ اپ دیٹس کو جانا چاہتے ہیں پہلے پہلے بی ایس نرسنگ ہوا کرتی تھی یعنی جنرل بی ایس نرسنگ ہوتی تھی لیکن اب جنرل بی ایس نرسنگ کو ریموو کر کے بی ایس جنرک کو جو بی ایس جنرل کی بیسس پر آپ کے ڈیفرنٹ گورنمنٹ ٹیچنگ ہوسپٹلز کے اندر آپ کو لیا جاتا ہے یعنی آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو آپ کو بتاتے چلوں کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بی ایس نرسنگ جنرل کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو ایبراڈ میں بھی کافی ساری سرویسز مل جاتی ہیں یعنی آپ ایبراڈ میں بھی اپنی سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو کافی ساری اپنی بی ایس نرسنگ کی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں وہاں پر آپ کو ونی ایر کی انٹرنشپ بھی کرنی پڑتی ہے یعنی ایک سال کی انٹرنشپ کے بعد آپ کا یہ تمام پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کو ڈگری دی جاتی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو نوٹیفکیشن آپ کے ساتھ ڈسکس کیا گیا تھا جس میں 16 ٹیچنگ ہوسپٹلز اور 28 ڈی ایچ کیو ہے ان کی ٹوٹل ملا کے 2800 سیٹس بن جاتی ہیں اور ان کے جو ایڈمیشن وہ اکتوبر کے منت میں سٹارٹ ہو جائیں گے یعنی اکتوبر میں ان کا پورٹل اوپن کر دیا جائے گا اور پھر تمام کنڈیڈیٹس جو کہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے کچھ اپورٹنٹ کو آنسر کرتے چلیں جس میں سب سے پہلا کوسٹن یہ ہے کہ کیا ریسنٹلی سٹورنٹ جو کہ ایفیسی کو کمپلیٹ کر رہے ہیں جنہوں نے اسی سال ایفیسی کے ایگزامز دینے ہیں کیا ایفیسی کے بوڈ کے ایگزامز دینے ہیں کیا ان کو بھی اپرچنیٹی دی جائے گی کہ وہ بھی ان وکنسیز کے اوپر اپلائی کر سکیں وہ بھی ان وکنسیز کو ایکوائر کر سکیں تو میں بتاتی چلوں آپ کو کہ بالکل اسی طرح ہے وہ سٹورنٹس جو کہ ابھی ایفیسی کو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اپرچنیٹی ہے اس لیے تو آپ کی ایڈمیشنز اکتوبر میں اوپن کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ سٹورنٹس جو کہ ایفیسی کو کمپلیٹ کر لیں گے اور تب تک اکتوبر تک ان کا ریزلٹ آ جائے گا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ان سٹورنٹس کے لیے بھی یہ وکنسیز اناؤنس کر دی گئی ہیں یعنی ان کے لیے بھی ویٹ کیا جائے گا اور پھر آپ کو اپلائی کرنے کی پرمیشن دی جائے گی تو آپ کو بتاتے چلوں کہ سب سے پہلے تو کوششن آپ کا یہ ہے اور دوسرا کوششن آپ کو بتاتے چلوں کہ وہ بہت امپورٹنٹ کوششن ہے کہ آپ پرائیوٹ نرسنگ کالیج سے کیا آپ گورنمنٹ ٹیچنگ ہسپیٹل میں شفٹ ہو سکتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ کوششن ہے جس کو میری نیکسٹ ویڈیو جو آنے والی ہے تو اس میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے لیکن اس میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے چلیں میریٹ کے حوالے سے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو کینسز جو کہ اناؤنس ہوئی ہیں اس میں آپ کا میریٹ ایس کمپریٹیو ٹو دا شیخہ فاتحو انسٹیٹیوٹ اف نرسنگ انڈلائیٹ ہلتھ سائنسز کے تھوڑا سا کم ہوگا کیونکہ آپ کو بتاتے چلوں کہ اس میں 2800 سیٹس ہیں یعنی ٹیچنگ ہسپیٹل کی بھی سیٹس ہیں اور ڈی ایچ کیو کی بھی سیٹس ہیں تو آپ کو بتاتے چلوں اس کمپریٹیو ٹو دا ٹیچنگ ہسپیٹل ڈی ایچ کیو کا میریٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ڈی ایچ کیو کی سیٹس کم ہوتی ہیں ڈی ایچ کیو کی 50 نمبر سیٹس ہوتی ہیں ٹیچنگ ہسپیٹل اتنا ڈکریز نہیں کرے گا تو آپ کو بتاتے چلوں کہ وہ سٹوڈنس جن کے 1000 above marks ہیں یعنی جن کے 1000 سے اوپر اوپر marks ہیں تو ان کے لئے opportunities ہیں اور ان کے لئے چانس بنتا ہے کہ ان کو سیٹ مل جائے اور وہ apply کریں تو ان کے لئے ہو سکتا ہے کہ ان کو opportunity دے دی جائے کہ وہ study کر سکتے ہیں 4 year degree program کو لیکن وہ تمام سٹوڈنس جو کہ 1000 سے جن کے marks کم ہیں تو ان کے لئے کچھ مشکل ہو جائے گا کیونکہ آپ کو بتاتے چلوں کہ اب BSN کا merit بہت زیادہ increase کر گیا پہلے اتنا حاصل merit نہیں ہوا کرتا تھا لیکن بی ایس generic ہو چکی ہے اس کا scope بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو آپ کو بتاتے چلوں کہ اس کا merit بھی بہت زیادہ increase کر گیا ہے 1000 plus marks والے student کو ہی opportunity دی جائے کہ وہ apply کر میل کی ہی ہے تو ان کے لئے merit بہت زیادہ ہوگا کیونکہ میل کی صرف ایک ہی nursing college ہے جس میں آپ کو apply کرنے کی permission دی جائے گی اور آپ بتاتے چلیں کہ اب بھی جو آپ کے ساتھ وقینسز announce کی گئی ہیں جس میں آپ کے ساتھ جو recently FSE students ہیں جنہوں نے recently FSE کو complete کیا ہے ان کو بھی add کیا جائے گا تو آپ بتاتے چلیں کہ کافی زیادہ number of students ہو جائیں گی اور صرف انہی students کو opportunity دی جائے جن کے marks زیادہ ہوں گے تو یہ ہماری آج کی وڈیو تھی جس میں میریٹ کے والے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا نیوز پیپر میں announce ہو جاتا یعنی نیوز پیپر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جاتا ہے پورٹل بھی اوپن کر جائے گا بھی نوٹیفکیشن ایک دوسقی گئی ہے یعنی آپ 35 سے above نہیں ہونی چاہیے 35 آپ کی جو نہیں چاہیے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ eligibility criteria بھی شیئر کیا گیا جس میں تمام FSC holders جتنے بھی FSC degree holder students ہیں 65% marks ہوں گے with the compulsory subjects physics chemistry and biology صرف ان ہی opportunity دی جائے کہ وہ apply کر سکھیں اس کے علاوہ کسی قسم کے pre medical ICS students apply نہیں کر سکتے سکھ pre medical students ہی apply کر سکتے ہیں اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں مرد کے حوالے سے discuss کیا تھا لیکن اگر آپ کوئی question رہ گیا ہو تو you are free to ask it with me in the comment section i will try my level best to answer those questions so thank you so much for watching this video up till now Allah